بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على عبداللہ ورسوله وحبیبه وصفیه وحافظ سره ومبلغ رسالات سیدنا ومولانا عبدالقاسم محمد وعلا لبیت تیبین طاہرین الماسومین لاسیما ابل حسن امیر المومنین علی بن عبی طالب صلوات اللہ و سلامه علیهما و لانت اللہ علی اعدائی مجمعین من الان الى کیام یوم الدین اما بعد امیر المومنین علی بن عبی طالب صلوات اللہ و سلامه علیهما قول رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وآلہ وَاسْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَأَتَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمَ الْقَيَامَتِ وَأَتْشَهُوا وَتَصَدَّكُوا الَا فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ وَكِّرُوا كِبَارَكُمْ وَرْهَمُوا صِغَارَكُمْ وَسَلُوا ارْهَامَكُمْ وَحْفَزُوا الْسَنَتَكُمْ وَغُزُوا اَمَّا لَا يَحِلُوا النَّظَرُ إِلَيْهِ اَبْصَارَكُمْ وَأَمَّا لَا يَحِلُوا الْاستِمَاعُوا إِلَيْهِ اَسْمَاعَكُمْ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ اَيْتَوْمِ النَّوْسَ يُتَحَنَّنْ عَلَىٰ اَيْتَوْمِكُمْ پروردگارِ عالم کا شکر وجہ لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس مبارک اور باعظمت مہینے میں کہ پروردگارِ عالم نے اس کی مہینے کی پوری فضا کو جو ہے وہ معنویت میں روحانیت میں تبدیل کیا اور انسان کی ہر نقل و حرکت ہر عمل کو عبادت شمار کیا پروردگارِ عالم کا شکر وجہ لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی کہ جس کے ذریعے پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو عامال میں اخلاص کو پیدا کریں یہ وہ پیغمبرِ اکرم کے خطبے کے چند فراز ہیں کہ جو مہین مبارکِ رمضان کی فضیلت کے لیے حضرت نے ماہ شعبان کے آخری عشرے کے دنوں میں رشاد فرمایا اور اس میں ماہ رمضان کی فضیلتوں کو بیان فرمایا اور اس میں انسان کی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کی نشاندہی کی اور یہ ایک پریکٹس ہے ایک مہینے کی کہ جس میں علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ انسان اس میں اتنا کچھ سمیٹ لے کے باقی گیارہ مہینے ان کے مطابق وہ گزار سکے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اسلام نے جس کو اہمیت نہ دی ہو بھلکہ گیارہ مہینے پورا سال ان چیزوں کی اسلام میں اہمیت ہے اپنی جگہ پر اور ان کی قدر ہے ان کی عظمت ہے ان کو تعقید کی گئی ہے لیکن ماہ رمضان میں چونکہ آپ کو عرض کیا میں نے کہ وسائل فراہوں میں ماحول سازگار ہے فضا جو ہے وہ اتعاط کی خضو و خشو کی ہے ہمارے اطراف میں روحانیت ہے معنویت ہے لہٰذا اس کے اندر اگر ہم اس کی پریکٹس کریں گے تو یہ زیادہ سود مند ہوگا اور جلدی جو ہے انسان اس کے اوپر عمل کرے گا فرمائے کہ اس مہینے میں بھوک و پیاس جو تمہیں لگے گی اس کے ذریعے روز قیامت کی بھوک و پیاس کو یاد کرو یہ فقیروں کو صدقہ آپ دیکھیں یہاں سے پیغمبر اکرم انسان کی اجتماعی ذمہ داریوں کو بیان کرے کہ فقیروں کو صدقات دو مساکین کو صدقات دو وکیرو کبارکم بزرگوں کا احترام کرو بچوں سے محبت سے پیش آو یہ وہ اجتماعی اور سماجی حکامات تھے کہ جو آپ کی خدمت میں ہم نے کل ارز کیے تھے اور آپ لوگوں کو میں نے ارز کیا تھا کہ اسلام میں جتنے بھی حکاماتیں وہ اگر انفرادی بھی ہیں تو انسان کی اجتماع کے لیے کہ کسی طریقے سے معاشرہ جائے نہ اس کی اصلاح ہو جائے یہاں پر ایک اجتماعی حکم جو اور بیان فرمایا وہ یہ ہے وَسِلُوا أَرْحَامَكُمْ کہ تم اپنے عزیز و اقارے رشتہ دار والدین کے ساتھ سلح رحم کرو یعنی وصل کرو یعنی ان کے ساتھ جڑے رو قطع تعلق نہ کرو یہاں پر میں بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں کہ ہاں شکل تو سوشل میڈیا پہ اختلافات اور فتنے کی باتیں ہو رہی ہیں اسلام جوڑنے کا مذہب ہے اسلام توڑنے کا مذہب نہیں ہے اتل امکان اسلام کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے افراد کو جوڑا جائیں اسی لیے غلطیوں سے در گزر کرنا کسی کی خطاؤں کو معاف کرنا کسی کی زیادتیوں کو معاف کرنا فقط اس لیے ہے کہ دو انسان جو ہیں آپس میں ٹوٹے نہیں بلکہ وہ جڑے رہے عرض کروں آپ لوگ کی خدمت میں تھوڑا سا اگر ہم اس کی گہرائی کے اندر جائیں تو کوئی شخص بھی تنہا جو ہے وہ کسی کمال تک نہیں پہنچ سکتا انسان کو جیسے ایک عمارت ہے اگر وہ تعمیر ہوتی ہے تو دیواریں ایک دوسرے کے سہارے کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں جب جا کر وہ بیلڈنگ تعمیر ہوتی ہے اگر انسان بھی یہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کی ایک اچھی عمارت کو تعمیر کرے تو اس کو ایک دوسرے کے سہارے پہ چلنا ہوگا بیوی شوہر کے سہارے پہ چلے شوہر بیوی کے سہارے پہ چلے اولاد ماں باپ کے سہارے پہ چلے ماں باپ اپنی اولاد کے سہارے پہ چلے ایک گھرانہ دوسرے گھرانے کے سہارے کے اوپر چلے ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑے گا انسان جب ایک دوسرے کے قریب ہوتا ہے اس سے طاقت لیتا ہے توانہ ہی لیتا ہے اور یہ چیز فقط انسانوں میں نہیں ہے بلکہ ہیوانوں میں بھی ہے نباتات کے اندر بھی ہے آپ لوگ دیکھیں کہ جانور جب ریوڑ میں ہوتا ہے زیادہ خوش ہوتا ہے تنہائی کے اندر چیخ و پکار کرتا ہے شور مچاتا ہے یعنی تنہائی اور اکیلا ہونا کسی جانور کو بھی پسند نہیں ہے یا آپ نباتات کے اندر چلے جائیں آپ نرسری کے اندر جائیں درخت کتنے ہرے تراؤت تازے شادہ بھی ان کے اندر دیکھیں تازگی ان کے اندر دیکھیں کتنی ہے اسی ایک گملے کو اٹھا کے آپ اپنے گھر میں لےائیں پانچ دیس دن کے بعد وہ مرجانا شروع ہو جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے جب وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے توانہ ہی لیتے ہیں ایک دوسرے سے طاقت لیتے ہیں Landesیت لیتے ہیں محبت لیتے ہیں وہ ایک دوسرے سے لیکن جب وہ تنہائے ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں وہ سوکنا شروع ہو جاتا ہے یہ انسان بھی اسی طریقے سے جب ایک دوسرے کے قریب ہوتا ہے ایک دوسرے سے توانائی لیتا ہے طاقت لیتا ہے انرجی لیتا ہے محبت لیتا ہے انس لیتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر نفسیاتی طور پر مریض نہیں ہوتا جتنے بھی آپ نفسیاتی مریضوں کو دیکھیں تنہائی پسند ہوگئے مجھے اکیلے رہنے دو یا ان کی سوچ میں منفی ہوگی وہ منفی سوچ رکھتے ہوں گے یا وہ نفسیاتی طور پر مریض ہوں گے لہذا عزیزو تھوڑا سا اس کے مقدمے کو میں بیان کرتا ہوں پھر روایات میں پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں اس وقت دنیا کا مسئلہ مادیت نہیں ہے کھانا پینا نہیں ہے اکثر ممالک جو خوشحال زندگی کرے ہیں ان کے معاشروں میں خوشحالی ہے ان کے پاس انسان کی ضرورت کے تمام وسائل فراہم ہیں یورپ میں دیکھیں آمپریکہ میں دیکھیں آسٹریلیا میں دیکھیں بہت سارے ممالک جو ہیں وہ ایشیا کے خوشحال ہیں انڈونیشیا ملیشیا سنگاپور ٹائیوان ٹائی لینڈ بہت بہتر ہیں لیکن اس وقت دنیا کا مسئلہ سنتی ترقی نہیں ہے وسائل کا فراہم ہونا نہیں ہے اس وقت انسان کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ انسان تنہا ہوتا چلا جارہا ہے جس کی وجہ سے اس کے ذہن کے اندر خرابییں پیدا ہو رہی ہیں اس کے وجود میں نفسیاتی بیمارییں پیدا ہو رہی ہیں غصہ اور تشدد اس کے ذہن کے اندر بھڑ رہا ہے اس وقت پوری دنیا کی مشکل یہ ہے کہ انسان تاریخ میں اتنا تنہا نہیں تھا جتنا آج تنہا آپ لوگ خاص طور پر بڑے شہروں میں دیکھیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے گھر کے ساتھ رہتا کون ہے جنازہ ہو جاتے ہیں تیسرے دن پتہ پڑھتا ہے کہ اطراف میں کوئی مر گیا ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ایک انسان کو تکلیف ہوتی تھی تو پورے گاؤں اور پورے شہر کو پتہ پڑھ جاتا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے دن پہلے میں ایک سروے کو پڑھ رہا تھا کہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان تھا وہاں پر ایج جو ہے تقریباً تقریباً اٹھاسی سال اور اٹھاتر سال کے قریب ہے شہر عمر جو ہے نا ان کی لوگوں کی لیکن پاکستان کا میں سن کر حیران رہ گیا کہ پاکستان کے اندر شہر عمر جو ہے وہ فقط تو فقط اٹھاون فیصد ہے ایک زمانہ تھا پاکستان کے اندر انسان نوے سال کے عمر میں جو ہے وہ مرنے کے قریب ہوتا تھا لیکن اب اٹھاون سال کے عمر کے اندر وہ مرنے یہ سب چیزیں کس بات کی ہیں یہ تنہائی کی وجہ ہیں ایک زمانہ وہ تھا بچہ گھر میں پرورش پاتا تھا اس کو پتہ ہی نہیں پڑتا تھا میری ماں مجھے پال رہی ہے میری خالہ مجھے پال رہی ہے میری بہنیں پال رہی ہیں دادی پال رہی ہے کون پال رہا ہے لیکن آج انسان کے اوپر اتنی پریشانی آگئی ہیں اس تنہائی کی وجہ سے قطع تعلق اور قطع روابط کی وجہ سے کہ انسان کو سارے کام خود انجام دینے پڑھ رہے ہیں بجلی کے بل بھی خود بھرائے کمائی بھی خود کرے بیماریوں کو بھی خود دے کے گھر کے مسائل کو بھی حل خود کرے اور جب اتنا بوجھ اضافی اس کے اوپر پڑھتا ہے تو انسان بلکل اس گاڑی کی طرح جس کے اوپر زیادہ بوجھ ڈال دیے جائے وہ بیٹھ جاتی ہے سٹاپ کر جاتی ہے رک جاتی ہے وہ چلنے سے اسی طرح انسان بھی ہے یہاں پر مجھے جبران خلیل کا ایک بات بڑی یاد آ رہی ہے جبران خلیل نے کہا تھا اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو تین چیزیں تبدیل کر دو وہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی مل جائے گی ایک تو ان کا کلچر تبدیل کر دو آج میں تحجب کرتا ہوں اپر پاکستان کے اوپر کہ اردو مشاعروں میں انگریزوں کا لباس پہن کے ٹائی کوٹ پہن کر جا کے اشار پیڑ ہیں شیر کی محفل منقبت کی محفل مشاعرہ یہ تو ہمارا کلچر ہے ہماری ثقافت ہے اس کے اندر بھی کوٹ پہنٹ پہنے ہوئے مذہبی پروگرام کر رہے ہیں اس کے اندر کوٹ پہنٹے پہنے ہوئے ہمارا کلچر ہی نہیں ہمارا تعجب ہوتا ہے مجھے یہ کہ بائیس ٹیس کروڑ کی عوام کی قومی سمبلی کے اندر زبان انگریزی ہے کوٹوں کے اندر زبان انگریزی ہے ہمارا کلچر ہی ہمارا نہیں رہا کس قدر توہین ہے کسی ملک کی کہ اس کے سربراہ اور ذمہ دار لوگ اس ملک کا لباس بھی نہ پہنے کس قدر توہین ہے کس قدر احساس کم تری ہیں کہ ہم لباس پہننے کے لئے بھی تیار ہیں ہم اس ملک کا کھانا کھانے کے لئے بھی تیار نہیں ہیں جس نے ہمیں جس زمین کے پر ہم پیدا ہوئے پرورش پرائے بڑے ہوئے آج اس مقام و عوضوں کے پر پہنچے آج اس سرزمین کا ہم کھانا بھی کھانے کے لئے تیار نہیں ہیں ہم اس کا لباس پہننے کے لئے تیار نہیں تو جبران خلیل کہتا ہے اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو اس کا کلچر تبدیل کر دو آج پاکستان کے اندر ٹی وی واتس اپ سوشل میڈیا سے لے کر پرنٹ میڈیا اور جتنا بھی ہے سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا جتنا بھی ہے سارا کا سارا کہیں پر بھی ہمیں اپنا کلچر نظر نہیں آتے ہیں کیا مردوں کا لباس دیکھیں وہ مسلمان والا نہیں ہے وہ ہمارا پاکستان کے کلچر کا نہیں خواتین تو بہت ہی زیادہ بڑھ چکی ہیں کیا پیغامہ یہ جو قوم اپنے کلچر اور اپنی ثقافت کو سنبھالتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس حوالے سے ہمارے دو پڑوسی ملک ہم سے بہت بہتر ہیں انہوں نے اپنے ثقافت کو سنبھالا ہے انہوں نے اپنی زبان کو سنبھالا ہے انہوں نے اپنے کلچر کو سنبھالا ہے دنیا کے اندر جو قومیں بھی زندہ رہی ہیں وہ اپنے کلچر میں رہ کر زندہ رہی ہیں یا مثلا میں آپ لوگوں کے خدمت میں عرض کروں آج ہمارے یہاں پر اکثر جو ایڈوانس جو تعلیمی دارے ہیں جو ترقی یافتہ یا تعلیمی دارے ہیں یا جو اوپر کے درجے کے ان کے اندر ہماری زبان میں پڑھا ہے ہی نہیں جاتا اگر آپ اس بچے کو جس کی ماں کی آگوش میں اس کی تربیت ہوئی ہے پرورش ہوئی ہے اگر اس کی زبان میں اس کو پڑھائیں تو بہتر سمجھے گا اسی لئے آپ لوگ دیکھیں فرانس جو بلکل برطانیہ کے ساتھ اس کی سرد ہے دو فیصد لوگوں کو بھی انگریزی نہیں آتی ہے اپنی فرانس اسی زبان میں بات کرتے ہیں جرمن اسی طریقے سے اٹالین اسی طریقے سے سویڈش اسی طریقے سے ڈینمارک اسی طریقے سے چائنہ اسی طریقے سے روس اسی طریقے سے انہوں نے اپنی زبان کے اندر تعلیم کو رائج کیا اسی کے اندر بچوں کو پڑھایا اور آج دنیا کی سپر پاور سے لیکن افسوس کی ہم لوگ ایسا نہیں تو ایک چیز تو جبران قلیل کہتا ہے اگر کسی قوم کو تباہ کرنا اس کا کلچر تبدیل کر دو دوسرا آئیڈیل سبدیل کر دو نمونہ عمل اگر انسان کوئی اونچے مکام پر کسی کمال تک پہنچنا چاہتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنے لئے کوئی آئیڈیل تلاش کر لے ہو نہیں سکتا کہ بغیر آئیڈیل کے اور بغیر نمونہ عمل کے انسان جو ہے کسی مکام پہ پہنچیں آپ کرکٹرز کو دیکھیں آپ فوٹبالرز کو دیکھیں آپ کھلاڑیوں کو دیکھیں یہ کوئی بہت اچھا پلیئر جو ہے اس کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں اور پھر اس کی طریقے سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے طرح بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام نے بھی انسان کو بلند اور باعظمت مکام تک اور کمال تک پہنچنے کے لئے آئیڈیلز کا متعارف کر آئے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم کسی آلہ مکام پر فائز ہو جاؤ اگر کسی کمال کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لئے نمونِ عمل میرے حبیب کی ذات ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو کیسے اس کا چلنا پھرنا دیکھو کیسے اس کا دیکھو اخلاق کیسے وہ کس طرح اپنے اور غیروں کے ساتھ ملتے ہیں مولا امام زمانہ جلاللہ تعالی فرج و شریف کن نمونِ عمل میں نے خود کئی مرتبہ اس روایت کو پڑھا کہ حضر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ میرے لئے نمونِ عمل ہے مولا امام زمانہ جناب سیدہ کو اپنے لئے آئیڈیل قرار دے رہے ہیں آج ہمارے آئیڈیلز کیا ہیں یورپ کے فیرش کا پیریس کا فرانس کے پیریس کا فیشن اور ان کی مولڈرز ہماری آئیڈیل بن گئی آج یہ جو ہمارے نوجوان عجیب و غریب قسم کے جو بال کٹوار ہیں مجھے سب پتا ہے یہ بال جو ہے وہ کن لوگوں کی تقلیت کر رہے ہیں یہ لو جب آپ کے آئیڈیلز سب دیل ہو جائیں گے ایک زمانہ تھا ہماری آئیڈیلز جناب سیدہ تھی جناب خطیدہ تھی جن کا روز وفات ہے وہ خاتون جو پورا خاندان چھوڑ کے فضیلت کی طرف گئی حقیقت کی طرف گئی اپنا پورا مال اپنی پوری صحت اپنی پوری جوانی جو ہے حقیقت کے اوپر قربان کر دی اور وہ حقیقت پیغمبر اکرام حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات جب پیغمبر کے گھر میں آئی عرب کی امیر ترین خاتون تھی اور جب پیغمبر کے گھر سے رخصت ہوئی جب جنازہ ہوا جب وفات ہوئی تو اس قدر غریب تھی کہ پیغمبر کو بڑی مشکل سے ان کے لئے کفنتائیہ کرنا پڑا اس کو کہتے ہیں ایمان یہی وہ پہلا خانوادہ ہے کہ جس میں فاطمہ پیدا ہوئی پھر دوسرا خانوادہ علی اور فاطمہ کا تشکیل پایا اور آج ایک گھرانے کا وجہ سے یہ آج پوری دنیا کے اندر عزت ہے شرف ہے انسان کی شرافت باقی ہے آج انسان کا یہ کالر سفید ہے اچھا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہی خاندان جوڑا پغل پر اردگارِ عالم نے پیغمبر کے ساتھ جنابِ خطیہ کو جوڑا اس کے بعد فاطمہ پیدا ہوئی پھر فاطمہ اور علی کو جوڑا پھر حسن و حسین پیدا ہوئے اور پیاغ انسانیت کی اور معاشرے کی خدمات جو ہیں اس خاندان نے انجام دی اور آج اس مقام کے پر کہ انسان بہت شرف ہے انسان کے پاس عزت ہے اگر یہ خاندان نہ ہوتا تو انسان پتہ نہیں کہاں پر کھڑا ہوتا ہے تو خلاص ہے یہ کہ دوسرا آئیڈیالز میں تمام اپنے سننے علوں کو عرض کروں گا کہ بھائیوں بہنوں بی بیوں اپنے آئیڈیالز بڑے رکھیں اپنے نمونے عمل بڑی ہستیوں کو بنائیں جن کے کارنامے ہیں جن کی باقیات ہیں آج جو آج تک انسان کو فیض دے رہی ہے تیسری چیز جبران خلیل کہتا ہے اگر کسی قوم کو تباہ کر رہا ہے تو ان کے گھرانے بکھیر دو ان کے گھرانوں کو توڑ دو گھرانے کے افراد کو ایک دوسرے سے جدہ کر دو کار دو وہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی اب دیکھیں آپ لوگ میں یقین کریں اس چیز کی طرح بڑی اہمیت دیتا ہوں کہ آئیم معصومین نے کیا ارشادات ارشاد فرمائے سلح رحم کے اوپر بہت ساری یہ پیغمبر اکلم نے فرمایا کہ وسلو ارہامکم اپنے رشدہ داروں کے ساتھ سلح رحم سے پیش آؤ یعنی ان کے ساتھ ملتے رہو ان سے قطع تعلق نہ کرو وَعْبِدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيِّنْ وَبِالْوَلِدَيْنِ اِحْسَانًا اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اب دیکھیں خداوندِ عالم اپنی عبادت کی بات کر رہا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی شریک نہ کرو اس کے فوراں بات کہتا ہے وَبِالْوَلَدَيْنِ اِحْسَانًا والدین کے ساتھ نرمی سے بات کرو محبت سے پیش آؤ یعنی والدین کے احتران کو پروردگارِ عالم نے اپنی عبادت کے ساتھ قرار دیا ہے اپنی توحید کے ساتھ قرار دیا ہے اندازہ کریں کہ کس قدر مقام وَبِزْزِلْقُرْبَ اپنے قرابتداروں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ وَلْجَتْمَ اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ یعنی ان کا احترام ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا ان کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھنا ان کے ساتھ وصل رہنا پروردگارِ عالم اس ان کو اپنی عبادت اور اپنی توحید کے ساتھ قرار دے قولا امیر المومنین علیہ السلام مِن افضل المروہ سلح الرحم ظاہراً مجھے یہ لگتا ہے کہ مولا امیر المومنین سے کسی نے سوال کیا مولا نے اس کے جواب میں یہ فرمایا تو مولا نے فرمایا سلح رحم کرنا سب سے بڑی غیرت کی علامت اور نشانی ہے رشتے وہ قائم کرتا ہے جو غیرت مند ہو با مروت ہو رشتے نبھانے کے لیے دوستییں نبھانے کے لیے تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے انسان کو غیرت کی ضرورت پڑتی ہے وہ انسان کبھی روابط کو اور تعلقات کو قائم کر ہی نہیں سکتا وہ کبھی اپنے رشتے داروں سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھ ہی نہیں سکتا ہے جس کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز دوں رشتوں کا پاس رشتوں کا احترام میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کربلا سے ہم نے کیا سیکھا کربلا کا ایک بہت بڑا مقام جائے وہ رشتوں کا اور مقام کا احترام ہے جب جنازہ قاسم جو ہے وہ امی فائر وار جب ہاتھ پکڑ کے لے کے آ رہی تھی تو مولا امام حسین خود اٹھ کے گئے کہ بھوی آپ نے کیا ذہمت کی مجھے حکم دیتی میں آجاتا ہے رشتوں کا احترام دیکھیں مولا امام حسین خود اٹھ کے گئے اور کہا آپ نے کیا ذہمت کی مجھے حکم دیتی وقت کا امام ہے پھر بھی کہہ رہا ہے آپ نے کیا ذہمت کی مجھے حکم دیتی میں آجاتا ہے رشتوں کا احترام دیکھیں مولا سید سجاد وقت کا امام ہے لیکن جناب زینب کس قدر احترام سے پیش ہے میں تھوڑے دن پہلے جب جناب علی اکبر کی ولادت آئی تھی میں مطالعہ کر رہا تھا جناب علی اکبر کی زندگی کو تو مولا امام حسین کے مطالعہ لکھا تھا کہ جناب علی اکبر کا بچپن سے جیسے جیسے ان کی عمر بھڑ رہی تھی مولا ان کے احترام میں مزید اضافہ کر رہے تھے اور ان کی شخصیت کے مطابق ان سے پیش آتے تھے یہ کسی انسان کی غیرت کی دلیل ہے کہ کسی انسان کے ساتھ اس کے مقام اور مرتبے کے ساتھ پیش ہے مولا مل المومنین فرماتے ہیں کہ بہترین مروت اور غیرت یہ ہے کہ انسان اپنے عزیز و اکارے اپنے محلیانوں کے ساتھ جڑا رہے اس کے بعد مولا فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قال رسول اللہ پیغمبر یکرم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی مال اور جان کے ساتھ اپنے عزیز و قارب کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ سلح رحم کرتا ہے ان سے جڑا رہتا ہے ان کو سلام کرتا ہے ان کی خیریت کو پوچھتا ہے فرماتے ہیں کہ خدا مند عالم اس کو سو شہیدوں کا ثباب عطا فرمائے گا یہ روایات کو میں جلدی جلدی پڑھتا ہوں میں چاہتا ہوں آج اس باپ کو ادھر ختم کریں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر فرماتے ہیں جوشہ سلح رحم کو انجام دیتا ہے سلح رحم سے شہر آباد ہوتے ہیں شہروں میں خوشحالی ہوتی ہے جب لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں ملتے رہتے ہیں سلام دعا کرتے رہتے ہیں خیریت پوچھتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں ان کی خیریت پوچھتے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں کہ خدا اندی علم اس کے ذریعے ان کے شہروں کو آباد کرتا ہے وَيَزِیدْهَنِ فِي آمَار اور پروردکار علم اس سلح رحم کے ذریعے ان کی زندگیوں میں اضافہ کرتے ہیں بس یہاں سے معلوم ہوا آپ لوگوں کو کہ تنہائی انسان کی عمر کو کم کرتی ہے کسی سے کٹ کے رہنا انسان کی عمر کو کم کرتا ہے اس کے بعد فرمایا کہ تھوڑا سا اس کے برخلاب بھی آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں روایت کو کہ اس قدر اس کا سلح رحم کا بڑا باب ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا فرمایا کہ قطع تعلق سے کس قدر میں نے رات مطالعہ کیا تھا اگر میں اس کو لے کر بیٹھوں تو پورا تین چار درس فقط روایت پڑھنے کے پر جو سلح رحم کو انجام نہیں دیتے ہیں پروردکار عالم ان کے رسک کو تنگ کر دیتا ہے ان کی عمروں کو کم کر دیتا ہے اور ان کو مختلف قسم کی مشکلات کے اندر گرفتار کر دیتے ہیں اس کے برعکس اس کا جو سواب اتنا ہیں کہ اتنے فوائد ہیں اور قطع تعلق کے انتائی خطرناک نقصانات بھی ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سلاس خصالیں لا یموت صاحبهنہ حتی یرا وَبَّى لَهُنَّا الْبَغِي وَقَطِيَةِ الرَّحْمِ وَالْجَمِينِ الْقَوْزِبِ مولا میں روم و امنیم فرماتے ہیں کہ تین خصلتیں رکھنے والا شخص اس وقت تک دنیا سے نہیں جاتا ہے کہ جب تک ان کے مقافات کو اپنی عمل سے نہ دیکھ لیں پہلا ظالم ظالم انسان اپنے انجام کو اسی دنیا میں دیکھے گا پھر جائے گا ظلم کے مقافات کو وہ خود دیکھے گا اور دنیا سے جائے گا دوسرا جو اپنے عزیز و اقارب و دوستوں کے ساتھ قطع رحم کر دیتا ہے اور تیسرا جس نے جھوٹی قسمیں کھائیں انشاءاللہ آپ لوگ کے لئے فقط میں یہ باپ کھول رہا ہوں ان کے اہمیت کو آپ کے خدمت میں بتا رہا ہوں اس کی تفصیلات پھر کبھی دوسرے موقع کے لئے ہیں پروردگار عالم اس مبارک مہینے میں مورا امام زمانے کے ظہر میں تاجیل فارما اسلام و مسلمین کو سر بلند فارما تمام مسلمانوں کی پریشانیت دور فارما ہمارے مرہومین خصوصا ہمارے مرہوم والدین اور لوائکین کی مغفرت فارما بیماروں کو شفاہ حنایت فارما اور پروردگارہ شر شیعتین چاہے وہ ہمارے ملک شیعتین ہیں یا باہر کے ہیں ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فارما اور پروردگارہ جو بھی اس وطن عزیز کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے اس کو زلیل و رسوہ و نابود فارما اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و اجل فرج